موسیقی آج جو ہے ہم لوگ اپنے چیپٹر نمبر نائن کو افیشلی سٹارٹ کریں گے جس کا پہلا ٹاپک ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں that is the concept of the solution اب آپ کے پاس ایک ٹرم ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فیس فیس اب کیا ہوتا ہے یہ بہت ہی سمپل سا کونسپٹ ہے کوئی بھی چیز آپ کے پاس جو کہ آپ کے پاس جو ہے کوئی بھی میٹر ہو جس کی پروپرٹیز کیا ہوں یونیفارم پروپرٹیز ہوں اور دوسری بات کیا ہوں اس کے اندر اس کے اندر اس کی پروپرٹیز جو انسی ہیں وہ یونیفارم ہوں اور فکسٹ اس کی کمپوزیشنز ہوں اس کا اب مطلب کیا ہے for example یونیفارم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز جو کہ evenly distributed ہے evenly distributed ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز equally جو ہے وہ تمام جگہ موجود ہے for example میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک کنٹینر کے اندر ہنڈر گرامز اوف وارٹر موجود ہے اب یہ سارا کا سارا اس کے اندر کیا ہے؟ وارٹر ہے اب ادھر بھی وارٹر ہے اس پارٹ میں بھی وارٹر ہے ہر جگہ وارٹر ہے اور اس کی پروپرٹیز کیا ہیں؟ سیم ہیں تو یہ ہم کہیں گے یہ کیا ہے uniform پروپرٹیز ہیں تمام کے تمام اس کی سیمپل اوف میٹر کے اندر تمام کے تمام میٹر میں اس کی پروپرٹیز سیم ہیں جو وارٹر کی اس جگہ پروپرٹیز ہیں وہی تمام پورے بلک میں بھی وہی پروپرٹیز ہیں تو پہلی condition یہ ہے اور دوسری یہ ہے کہ اس کی composition fixed ہوں H2O ہے تو وہی اس کی composition ہے وہی رہے گی تمام کے تمام وارٹر میں تو ہم کہیں گے کہ یہ جو ہمارے پاس سیمپل ہے یہ ہمارے پاس liquid phase میں موجود ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس phase کا concept آیا کہ phase جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ sample of matter جس کے اندر uniform properties ہوں اور اس کی composition جو ہے وہ fix ہو تو ہم کہیں گے یہ کیا ہے یہ ایک phase ہے تو water جو آپ کے پاس normal temperature pressure پر موجود ہے that is a single phase اور single phase کونسا ہے liquid کا اسی طرح اگر آپ کے پاس کئی gas کا container ہے جس کے اندر میں کہتا ہوں میرے پاس hydrogen gas ہے اور یہ normal temperatures کے اوپر موجود ہے تو میں کہوں گا جی یہ میرے پاس کونسا phase ہے this is a single gas phase کیوں کیونکہ اس کی properties جنسی ہیں وہ same ہیں اور اس کی composition جنسی ہے وہ different ہے اب کیا ہوگا اب میں اپنے اسی single phase والے water کو پکڑوں گا یہ جو 100 gram میرے پاس water تھا اسی کے اندر میں نے کیا کیا میں نے جنسے ہیں تھوڑے سے grams کیا ڈال دیئے sugar کے اب جب اس کے اندر میں نے sugar کو add کیا تو sugar کو add کرنے سے کیا ہو گیا کہ وہ sugar جو میں نے add کی وہ اس water کے اندر dissolve ہو گئی اب وہ dissolve کیسے ہو گئی اس water کے اندر وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کو کسی بھی organic compound کو آپ water کے اندر add کرتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے وہ اس کے اندر dissolve ہو جاتا ہے اب جب آپ کے پاس وہ sugar اس کے اندر dissolve ہو گئی تو اب میرے پاس 100 gram کیا موجود ہے sugar کا solution موجود ہے this is the now this is not water this is the 100 grams of sugar solution اور اور اب sugar solution ہے لیکن یہ تمام کی تمام چیز کیا ہے liquid ہی ہے اور اس کی concentration اس کی composition کیا ہے same ہے اس کی properties uniform ہیں تو یہ میرے پاس ابھی بھی کیا ہے single liquid phase ہی ہے لیکن اب یہ sugar کا solution بن چکا ہے تو یہاں سے جو ہے اب ہم solution کی definition جو ہے وہ derive کرنے کی position میں آ چکے ہیں کہ solution کیا ہوتا ہے solution is a homogenous mixture of two or more two or more kinds of different molecular or ionic substances homogenous کا مقصر مقصر مطلب ہے کہ اس mixture کی تمام کی تمام properties homogenous ہیں جو ادھر ہیں وہی ادھر ہیں وہی ادھر ہیں تمام کی تمام جگہ equally distributed ہے یہ homogenous mixture ہو گیا ہمارے پاس دو یا دو سے زیادہ کا اس کے فی میں ہمارے پاس دو چیزیں تھیں water and sugar اگر میں اس ہی کہنے تھوڑا سالٹ بھی ڈال دوں تو وہ سالٹ بھی ڈیزولف ہو جائے گا تو میرے پاس ان تینوں کا solution بن جائے گا ابھی جو ہے ہمارے پاس ان دو کا solution ہے اور جب بھی دو چیزوں کے solution کو ہم بناتے ہیں تو ہم اس کو binary solution کہتے ہیں binary for two solution کی definition کیا ہوئی it is a homogenous mixture of two or more kinds of different molecular or ionic substances جو آپ نے different ionic اور molecular substances ڈالے اور ان کا ایک homogenous mixture آپ کے پاس تیار ہو گیا تو ہم نے کہا جی یہ میرے پاس کیا بن چکا ہے ایک solution تو یہ ہمارے پاس definition and the concept of the solution آ گیا اب solution کے components کی طرف جاتے ہیں solution کے اندر دو components ہوتے ہیں number one is the component which is in larger quantity جو کہ کیا ہے solvent and number two is this smaller quantity جو کہ کیا ہے solute solute اب ہمارا جو binary solution تھا کس کا binary solution of sugar تو اس کے اندر ہمارے پاس دو چیزیں تھیں ایک تھا solvent جو کہ تھا large quantity میں اور وہ تھا water اور دوسرا تھا solute جو کہ تھا small quantity میں اور وہ تھا sugar تو solution کے ہم نے جو ہے وہ components جو ان سے ہیں وہ دیکھ لیے اب ہم بات کرتے ہیں اس کی concentration کی ہم کہتے ہیں جی کہ solution کی concentration کیا ہے solution کی ہمارے پاس جو ہے وہ concentration کیا ہو سکتی ہے تو solution کی جو concentration ہے وہ کیا کہلاتی ہے ہے وہ ہوتی ہے جی the amount of solute dissolved in a unit volume of solution آپ کیا کرتے ہیں unit volume ایک volume specific volume for example ایک لیٹر ہے اس کو ہم fix کر لیتے ہیں اس ایک لیٹر solution کے اندر solute کی quantity کتنی ایڈ ہوگی وہ اس کی concentration بتائے گی وہ کیا بتائے گی کہ جی ہمارے پاس concentration اس کی اتنی ہے پچاس ہے تو پچاس گرام پر لیٹر ہے سو ہے تو سو گرام پر لیٹر ہے وہ اس کی کیا ہے concentration اب concentration دو طرح کی ہو سکتی ہے اگر تو آپ کے پاس فر اگزمپل میں کہتا ہوں جی میرے پاس ایک گلاس میں وارٹر تھا اس وارٹر کے اندر میں نے دس گرام sol ڈالا دوسرے سیمپل کے اندر میں نے پچاس گرام sol ڈالا تو اس کے اندر دس گرام sol ہے دس گرام sol کا مطلب ہے کہ اس کے اندر solute کی quantity کم ہے تو میں کہوں گا جی یہ میرے پاس dilute solution ہے مطلب پتلا solution ہے اس کے اندر solute کی quantity کم ہے لیکن یہاں پہ number of solute جو ہے وہ زیادہ ہے تو یہ میں کیا کہوں گا کہ یہ میرے پاس اب ایک concentrated solution ہے اگر آپ نے یہ term سنی ہوں گی ہم کہتے ہیں جی کہ آپ جب لیب میں جاتے ہیں تو دو طرح کے acid ملتے ہیں ایک concentrated acid ہوتا ہے ایک dilute acid ہوتا ہے dilute acid کا مطلب ہے کہ اس کے اندر پانی زیادہ ملا ہوا ہے اس کے اندر acid کی quantity کم ہے تو dilute solution وہ ہوتا ہے جس کے اندر relatively solute کی quantity کم ہو اور concentrated solution وہ ہوگا جس کے اندر relatively جو ہے وہ quantity of solute زیادہ ہو relatively کا کیا مطلب ہے کہ اب اگر میں یہاں پہ ایک تیسرا sample لے لوں تو اس کے اندر میں 100 gram add کر دوں تو یہ بھی concentrated solution ہوگا اس کے حوالے سے اب میں اگر ان دو کو study کروں relative کا مطلب ہے کہ کوئی سے دو اب یہ والا جو ہے اگر میں B کو A کے relative سے دیکھوں تو A کی نسبت اس میں دس تھے اس میں پچاس ہیں تو یہ concentrated ہے اور اگر میں B کو C کے reference سے دیکھوں تو اس کے اندر پچاس تھے اس کے اندر 100 ہے تو اس کے reference سے یہ dilute ہے تو ہم کہتے ہیں relative term ہے یہ کہ ہم depend کر رہا ہے کہ ہم اس کو کس سے relate کر رہے ہیں اس سے relate کروں گا تو یہی solution concentrated اور اس سے relate کروں گا تو یہی solution dilute تو relatively جس کے اندر زیادہ quantity ہوگی وہ concentrated کہلائے گا اور جس کے اندر کم quantity ہوگی وہ dilute solution کہلائے گا یہاں تک ہم نے جو چیز پڑھی that was the concept of the solution کہ solution کا آپ کے پاس concept کیا ہے solution ہوتا کیا ہے اب ہم چونکہ concentration کو جان گئے ہیں concentration کا concept ہمارے پاس develop ہو گیا ہے تو اب ہم اس position میں ہیں کہ ہم study کر سکیں اس کے units کو concentration units of solution یہ solution کے اندر جو ہم نے concentration کے units پڑھنے ہیں they are basically five types five different types number one is the percentage جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کسی بھی solute اور solution کی percentage composition بتا دیتے ہیں کہ اس کے اندر اتنے percent solute dissolve ہے اس کے اندر اتنے percent solute dissolve ہوگا یہ ایک طریقہ یہ ہے جو کہ ہم نے study کرنا ہے دوسرا طریقہ ہے آپ کے پاس molarity کہ آپ in terms of molarity اس کی concentration کو report کرتے ہیں تیسرا طریقہ ہے molarity یہ بھی molarity ہی سے ملتی جلتی ایک term ہوتی ہے اور آپ molarity کی terms میں کسی بھی solution کے concentration کو ہم report کرتے ہیں number four ہوتا ہے آپ کے پاس mol fraction یہ بھی ایک different concept ہے and number five is the parts per million کہ آپ بتاتے ہیں کہ ایک million کے اندر اس کے کتنے parts ہیں all these four different types are the different units of concentration جو کہ ہم solutions کی report کرتے ہیں اور ان پانچوں کو ہم جو ہے اپنے اس chapter میں study کریں گے تو آج کے topic میں ہم اپنی پہلی جو انسی ہے type of concentration units ان کو لے کر آگے چلیں گے جو کہ کیا ہے percentage composition تو پہلا جو طریقہ ہے units کا that is the percentage composition of the solution یہ basically چار different types کی ہو سکتی ہے number one is the weight weight percentage weight weight کا مطلب کیا ہے کہ میں کہتا ہوں جی یہ percentage میں کیسے بتاؤں گا it is the weight of solute dissolved in hundred parts of weight of the solution کیا ہے کہ میرے پاس solute اور solution دونوں کا میں نے weight لیا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ میں کہتا ہوں جی کہ میرے پاس ایک solution تھا یہ solution ہے اس کا hundred gram weight ہے اور اس کے اندر جو solute میں نے add کیا تھا salt وہ five grams تھا تو یہ کیا میرے پاس نکلے گی یہ percentage composition کیسے میں بتا رہا ہوں weight weight 5 grams of solute weight of solute کا مطلب ہے 5 grams of solute dissolved in 100 grams of solution اب 100 gram solution ہے اور 5 gram solute ہے تو solvent کتنا ہوگا solvent کے اندر 5 gram ڈالا تو total 100 gram ہوا تو solvent آپ کے پاس 95 gram جنسہ ہے وہ ہوگا تو this is the first type جس میں ہم دونوں چیزیں solute اور solution کو in terms of their weight جو ہے وہ report کرتے ہیں تو یہ ہم کہلاتے ہیں weight weight composition اور یہ کیسے نکلتی ہے percentage weight اگر آپ کو چاہیے تو یہ ہوتی ہے جی mass of solute divided by the mass of solution into 100 تو وہ کہتا ہے جی اگر آپ کے پاس 2 gram NaCl ہو جو کہ کیا ہو اس کو آپ ایسے ایک سمجھ لیتے ہیں example number 1 ہے آپ کی بک کی چھوٹی سی example ہے وہ کہتا ہے جی کہ if calculate the percentage by weight of NaCl if 2 gram of NaCl is dissolved in 20 grams of water یہ formula آپ نے استعمال کرنا ہے mass of solute وہ آپ کے پاس موجود ہے جو کہ کیا ہے 2 grams mass of solution آپ کو چاہیے لیکن آپ کو statement میں mass of solvent given ہے solution نہیں given تو solution کے اندر کیا ہوتا ہے solvent plus solute ہوتا ہے تو یہ ہو جائے گا 2 plus 20 تو میں کہوں گا جی میرے پاس solution کا weight بنے گا 20 gram اب اس کو میں جو ہے اس formula کے اندر put کروں گا تو mass of solute 2 mass of solution 22 multiplied by 100 تو میرے پاس 9.09% آ جائے گا اس کی by weight percentage by weight آ جائے گی اس solution کی تو this is the example جس سے آپ کو سمجھ آیا کہ آپ نے percentage weight by weight آپ کیسے find out کرتے ہیں تو یہ پہلا method تھا دوسرے method کے اندر ہم کیا کرتے ہیں weight volume اب solute آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے solute آپ weight میں لیں گے solute کا weight لیں گے grams کی شکل میں لے لیں گے اور solution کا آپ کیا لیں گے اب volume in terms of centimeter cube اور ml ml اور centimeter cube same ہوتے ہیں آپ کے پاس جو ایک regular glass ہوتا ہے اس کے اندر two fifty ml یا two fifty centimeter cube آتے ہیں اور ایک لیٹر کے اندر ہزار ml یا ہزار centimeter cube ہوتے ہیں centimeter cube and ml are equal تو یہ آپ کے پاس دوسری percentage آ گئی جو کہ کونسی percentage ہے weight by volume یہ کیا ہے جی کہ weight of a solute dissolved پر hundred parts of volume کیونکہ اب یہ weight over volume ہے تو اس کا آپ نے weight لیا solute کا اور volume آپ نے لیا solution کا تو آپ کے پاس weight over volume کی term میں جو ہے percentage آ گئی number three جو ہے وہ ہوگی اب volume over weight کہ اب آپ solute کس میں لے رہے ہیں volume میں اور weight جو ہے آپ کے پاس وہ اب ہے جو آپ کے پاس solution ہے وہ کیا ہے weight کے اندر آپ جو ہے وہ لے رہے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ یہ ہوگا number of centimeter cubes یہاں پہ کیا تھا number of grams یا weight number of grams of solute یا weight of solute یہاں پہ ہوگا volume of solute یا number of centimeter cubes of solute dissolved پر ہنڈرڈ ہنڈرڈ کیا weight تو پر ہنڈرڈ گرامز of solution تو آپ کے پاس کیا نکل آئے گی volume over weight percentage composition تو یہ تیسرا طریقہ تھا پہلا ہم نے پڑا weight weight دوسرا weight volume تیسرا volume weight اور چوتھا اور آخری جو بہت زیادہ استعمال بھی ہوتا ہے that is volume volume to volume volume کی کیا ہوگا کہ آپ کے پاس solute بھی آپ کیا کریں گے ml میں لیں گے اور آپ solvent بھی جو ہے وہ ml میں لیں گے solution بھی تو یہ آپ کے پاس کیا ہوگا volume volume تو یہ ہے جی volume of solute dissolved پر 100 ml یا centimeter cube of solution تو جب دی آپ کے پاس liquid liquid solutions ہوتے ہیں تو ہم یہی والی composition جو ہے وہ لیتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں جی کہ آپ کے پاس اگر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا شاہرہ وہ تمام جو ہے جاہاں درنکس جس کے اندر 2.5% سے زیادہ الکوہل ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ حرام کی ضرمدرے میں آ جاتی ہے یا وہ کچھ اس طرح کے بارے میں کہتے ہیں جی کہ یہ 2.5% سے زیادہ الکوہل ہے یا کم الکوہل ہے تو 2.5% کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس آپ کی اس ڈرنک کے سو ایمل موجود ہیں جس کی بات کی جا رہی ہے تو اس کے اندر 2.5 ایمل کیا ہوں گے الکوہل کے ہوں گے 8% جب ہو جاتی ہے تو وہ بیئر بن جاتی ہے یہ ڈیفرنٹ جو انسی پرسنٹیج بتا رہی ہوتی ہیں ہمارے پاس کہ ہم اس کو وائن کہیں گے یا بیئر کہیں گے یا کیا کہیں گے تو وہ کیا ہوتی ہے وہ بیسی کلی ویٹ ویولیم تو ویولیم پرسنٹیج کمپوزیشن ہوتی ہے تو دیز آر دا 4 ڈیفرنٹ کمپوزیشن جو کہ پرسنٹیج بیس تھی اور یہ پہلی تھی اب دوسری ہوگی ملیلیٹی ملیلیٹی وہ ہم جو ہے اپنے نیکس ٹاپک میں پڑھیں گے تو پہلا ہم نے آج اس ٹاپک میں کونسپٹ سٹیڈی کرنے کے بعد ہم نے 4 ڈیفرنٹ پرسنٹیجز جنسی ہیں وہ سٹیڈی کی اور یہ ہی ہمارا جو ہے وہ آج کا ٹاپک تھا